خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میک وی لاؤکس نائن فور فائٹ کا میزبان آپ سے مخاطب ہے اور آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے یہ سب سے پہلے تو میں زبیر صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور اسے انہوں نے شیئر بھی کیا اور مزید شیئر کرنے کی بات بھی کی ہے زرش بھی کی ہے اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے میں ان کی وجو اپلوڈ کر رہا ہوں چینل پر اور اس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض موجود ہوں جورڈن میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صل و سلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں ایک بہت ہی قیمتی مقام کے پاس اہل کحف جو کہ جمعہ کے دن ہم سب لوگ جو ہے صورت الکحف کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ اس جگہ پہ یہ جو آپ جگہ سامنے دیکھ رہے ہیں اوپر پتھروں کی مسجد ہے نیچے جو ہے غار ہے جہاں پہ اہل کحف جو ہے آرام کر رہے تھے اور آپ سب کو جو ہے ابھی یہاں پہ زیارت کرائیں گے اس جگہ کی قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ کہ جب جو لڑکے تھے ایمان لے کے آئے مطلب فیتیا جو ہے کم عمر لڑکوں کا جو ہے کہا جاتا ہے اب ہم کحف کے اندر جا رہے ہیں آپ سب جو ہے غار کو اندر سے دیکھ سکیں گے اللہ کہہ کہ نیچے جو ہے سگنل آئے تو میں آپ سب کو اندر سے بھی غار دکھاؤں گا ادھروائز جو ہے ہمیں ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی جو کہ بعد میں آپ سب کی خدمت میں پیش کی جائے گی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دو صحباب یہ زیارت کر سکیں یہاں پہ یہ کحف ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف ٹھیک ہے اس وقت ہم کحف کے اندر داخل ہو رہے ہیں سلام علیکم بسم اللہ جی سلام علیکم جی یہ جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں انہم یہ جو ہے وہ فجوہ ہے جہاں پہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اہل کحف جہاں پہ سو رہے تھے یہ آپ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اہل کحف آرام کرتے تھے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ شمس جو ہے ان کے اوپر سے آتی تھی مطلب سورج کی جو روشنی ہے ان کے اوپر سے آتی تھی یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی اہل کحف کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پہاڑ کے اندر اوپر سے جو ہے غار بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی ان کے اور یہاں پہ جو ہے ان کی قبور ہیں اہلِ کحف کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بعد میں اہلِ محلہ اہلِ قریہ نے تین سو نو سال کے بعد جب یہ محلے میں گئے تھے مطلب گاؤں میں گئے تھے تو اس کے بعد ان کی فوراں جو ہے وفات ہو گئی تھی تو انہوں نے یہی اسی غار کے اندر ہی ان کی قبریں بنا لی تھی اور پھر بعد میں اوپر جو ہے مسجد بنا دی تھی مسجد قرآن شریف میں ساری باتیں جو ہے موجود ہیں سورة الکحف میں یہاں پہ جو ہے ان کی ہڈیاں موجود ہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ناویر علیہ باللہ ہے ناویر علیہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ہے اہلِ کحف کی جو ہے ساری قبروں سے ہڈیاں جمع کر کے یہاں پہ رکھی گئی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک ہی قبر میں جو ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تھی دقریباً دو ہزار سارا پرانی ہڈیاں ہیں یہاں پہ ان قبور سے ملی تھی استاد مین استاد محمود یعطیق الف عافیہ حبیبیت اسلام اور انہوں نے جو ہے ہماری بہت خدمت کی ہے یہاں پہ مطلب سمجھانے کے لئے نعم آمین آمین اللہ عزاکم خیر اللہ عزاکم خیر یہاں پہ ناصر رائے بعد یہاں پہ جو ہے میں آپ کو قبر کی اندر کا محول دکھاتا ہوں کہ کس طرح ان کی قبر تھی ایک قبر جو ہے انہوں نے کھلی چھوڑ دی تاکہ جو ہے دیکھ سکے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اہلِ کحف کی قبر ہے ٹھیک ہے باقی قبر جو ہے بند کر دی گئی ہیں کیونکہ لوگ آپ کو بتایا پھر ترہ ترہ کے معاملات ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ ٹائم جو ہے